نمازکار سواگت ہے آپ سبھی کازینیوز پر آپ کے ساتھ میں ہوں پورنی مامشرا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کالے دھن کا سفید لوکر کیا ہے دراصل ڈی مونیٹائزیشن نے بھرشتہ چار کے کئی روپ پجاگر کیے کئی طریقوں کو بے نخاب کیا اور ان میں سے ایک کوپریٹیو بینک اور سوسائٹیاں جنہیں آج ہم کالے دھن کا سفید لوکر کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سبھی کوپریٹیو بینک بھرشتہ چار کا ذریعہ بن چکی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑے پیمانے پر ان بینکوں کا بیجا استعمال ہوتا ہے سرکار کو بھی ڈی مونیٹائزیشن کے ایک ہفتے کے بھیتر کوپریٹیو بینکوں میں پرانے کرنسی نوٹوں کو جمع کرنے کا ادھکار شیننا پڑا تھا اور تب سے دیش کے کئی کوپریٹیو بینک جارچ ایجنسیوں کے ردار پر ہیں آج ہی بھوپال میں کوپریٹیو بینک پر آئیکر بھباک کا چھاپا پڑا ہے گھر کے اندر آئیکر کی ٹیم اور باہر گھر کے مالک کئے غصہ اور سفائے یہ ہے بھوپال کے سشیل واسوانی آئی سے ادھک سمپتھی کے ماملے کو لے کر 20 دسمبر کو واسوانی کے گھر ہوتیل اور اس کوپریٹیو بینک پر آئیکر بھباک نے چھاپا مارا جس کے واسوانی چیرمن ہے ان کے پریوار کے دوسرے صدس سے بھی مہانگر بینک نام کی اس کوپریٹیو بینک کے صدس سے ہیں مدیپردیش میں بی جے پی کے ایک بڑے لیڈر کے گھر آئیکر بھباک کا چھاپا پڑا ہے سشیل واسوانی مدیپردیش راجعہ آواز سنگ کے پورو ادھکش ہیں انہیں راجعہ منتری کا درجہ ہے ورطمان میں وہ مہانگر کوپریٹیو بینک سوسائٹی کے ادھکش بھی ہیں فاؤنڈر چیرمن ہے ان کی راجدھانی بھوپال میں کئی جگہ آوازی مکان ہے کئی جگہ ویوسائق سنسطان ہے سشیل واسوانی کے کوپریٹیو بینک سمیت دوسرے ٹھکانوں پر آئیکر بھباک کے چھاپے ایسے وقت پر پڑے ہیں جب جانچ ایجنسیا اس بات کی پرطال کر رہی ہے کہ ڈی مونٹائزیشن کے فورن بعد صرف چھے دنوں کے بیچ ڈیش بھر کے کوپریٹیو بینکوں میں دھڑلنے سے پرانی کرنسی نوٹ جمع کرنے میں کوئی گڑ بڑ جھالا تو نہیں ہوا لیکن سشیل واسوانی کی صفائی ایک بار پھر سن لیجئے سشیل واسوانی بھوپال کے بڑے ویجے پی نیتا ہے مدی پردیش آواز سنگھ کے پوروادھیاکش اگر پوسٹ ڈی مونٹائزیشن کوپریٹیو بینکوں کے ذریعے ہوئی گڑ بڑی میں بھی کٹ گھرے میں آتے ہیں تو یہ آئے سے ادھک سمپتی کے آروپوں سے بھی بڑا ماملہ ہوگا بھوپال سے سندیب بھمرکر کے ساتھ بیورو روپورٹ زی لیڈیا جارج ایڈنسیوں کے پاس کسی اکہ دکھا کوپریٹیو بینک میں گڑ بڑی کا الارٹ نہیں ہے بلکہ سچ پوچھا جائے تو ان بینکوں کے ذریعے ہوئی گڑ بڑیوں کی شکایتوں کی بار سے آ چکی ہے ایڈی نے سو کوپریٹیو بینک کی شاخاؤں سے کئی بیوریں مانگے ہیں یہ اندور کا ایک کوپریٹیو بینک ہے علاقے کے کتنے ہی ضرورت مند کسانوں کا ایک سہارا لیکن ڈی مونٹائزیشن کے تحت اس جیسے کوپریٹیو بینکوں میں پرانے نوٹوں کو بدلنے یا پیسہ جمع کرنے کی صفدہ پندہ نومبر کو چھن گئے کیونکہ کوپریٹیو بینکوں کے ذریعے گڑ بڑی کا الارٹ آر بی آئے تک پہنچا تھا کوپریٹیو بینکوں کے عام خاتہ دھارکوں کی دکتیں جائز ہیں لیکن سوال تو یہی ہے کہ آر بی آئے کیا کرتی سمسکیہ کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ پرورتہ ندیشالہ نے اب قریب سو کوپریٹیو بینک شاخاؤں سے ان کے بند پڑے ہاتھوں کا بیورہ مانگا ہے ایڈی نے کسی سندگد لیندین کی جانکاری بھی دینے کو کہا ہے ان ماملوں میں فارن ایکسچینج مانیجمنٹ ایک اور دہ پریونشن آف مانی لانڈرنگ ایک کے تہت جانچ کر رہی ہے ایڈی بینکوں سے جانکاری لینے کے بعد خوفیہ اور فنانشل انٹیلیجنس یونٹ سے ملی جانکاریوں کو میچ کرا کر اپنی جانچ آگے بڑھائے گی ان دور سے کنہیا شکلہ کے ساتھ کوپریٹیو بینکوں میں گڑھ بڑھیوں پر جانک شروع ہو چکی ہے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی مونٹائزیشن کے بعد ایک ہفتے کے بیتر ان کوپریٹیو بینکوں میں کیا ہوا جس کے بعد سرکار اور آر بی آئے سے لے کر جانچ ایجنسیوں تک کے کام کھڑے ہو گئے یہ رپورٹ دیکھیں آٹھ نومبر کی رات نوٹ بندی کے اعلان کے بعد محض پانچ دنوں کے بیتر یعنی دس نومبر سے پندرہ نومبر کے بیٹ سترہ راجیو کی سنٹرل کوپریٹیو بینکوں میں 9000 کروڑ روپے جمع ہوئے اس سے پہلے اس سبھی بینک نقصان اور نون پرفارمنگ اسیٹس کی سمسیہ سے جھوٹ رہے تھے دیش بھر کے ڈسٹرک کوپریٹیو بینکوں کا NPA یعنی نون پرفارمنگ اسیٹ 13344 کروڑ ہے اور سال 2014 پندرہ میں ان بینکوں کا بھاٹا 8700 کروڑ روپے تھا کوپریٹیو بینکس میں جب تک allowed تھا اس سمیہ تک جو جمع ہوئے اتنے کم سمیہ میں سوالیا نشان پکا آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ گھاٹے میں چل رہے کوپریٹیو بینکوں میں نوٹ بینک کے اعلان کے بعد کہاں سے پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے 10 سے 15 نومبر کے بیچ کیرل کے کوپریٹیو بینکوں میں 1800 کروڑ جمع ہوئے اسی طرح پنجاب کے 20 کوپریٹیو بینکوں میں 5 دن کے بھیتر 1268 کروڑ روپے جمع ہوئے جبکہ انہی پانچ دنوں کے بھیتر مہراش کے کوپریٹیو بینکوں میں 1128 کروڑ روپے جمع ہوئے اب سوال یہ جن کوپریٹیو بینکوں میں زیادہ تر کسانوں اور چھوٹے ادھیمیوں کے کھاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے لون لے رکھے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کیا کسانوں اور چھوٹے ادھیمیوں کے نام پر کوپریٹیو بینک کا استعمال کیا گیا ویور ریپورٹ زی میڈیا کوپریٹیو بینکوں میں گھڑ بڑیوں کی شکاہتوں کا الارٹ کچھ خاص راجیوں کے لیے سب سے زیادہ ہے جن میں سے ایک راج مہراشت ہے یہ رپورٹ آپ دیکھئے سمجھئے کہ مہراشت کے زیادہ تر کوپریٹیو بینک کیوں جاج کے دائرے میں شامل ہے دیش بھار کی کوپریٹیو بینکوں میں صرف پانچ دنوں کے بھیتر ہی کروڑ روپے جمع ہونے کا ماملہ سامنے آنے پر ریزرو بینک آف انڈیا اور ناباد نے اس بات کی جان شروع کر دی کہ آخر یہ پیسے کس کے ہیں مہراشت میں قریب 31 دسٹرک سینٹرل کوپریٹیو بینکوں پر سیاسی پارٹیوں کا قبضہ ہے ان میں سے زیادہ تر کانگریس اور ان سی پی کے بڑے نیتاؤں کے قبضے میں ہیں 31 بینکوں کی پورے راج میں 3800 پرانچز ہیں جن میں سے پانچ دن کے بھیتر سانگلی دسٹرکٹ کوپریٹیو بینک میں 320 کروڑ روپے اور پڑے ڈسٹرکٹ کوپریٹیو بینک میں 600 کروڑ روپے جمع ہوئے اب ناباد اس بات کی جانش میں جھٹا ہے کہ کہیں یہ کالا دھن سفید کرنے کی جگت تو نہیں ناباد کے افسر اس بات کی جانش کر رہے ہیں اور اکاؤنٹ میں دو لاکھ روپے سے زیادہ کی جمع رقم جانش کے دائرے میں ہیں ممبائی سے احسن ابباس کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا مہراش کے کائیکو آپریٹیو بینکوں کے ذریعہ گھوشت کمائی کو سفید کرنے کی آشنکاؤں کے بیچ پچھلے ہفتے ممبائی میں ایک کار سے دس کروڑ روپے ملے یہ روپے بیجے پی سانسٹ پریتم منڈے کے قبضے والے کواپریٹیو بینک کے تھے معاملہ جاج کے دائرے میں ہے لیکن اس پر راج نیتی بھی شروع ہو چکی ہے پندرہ نوومبر کو ممبائی کی تلک نگر پولیس نے دس کروڑ دس لاکھ روپے کے نئے اور پرانے کرنسی نوٹ زب کیے تھے پولیس کے لیے بھی حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ روپے ایک کوپریٹیو بینک کے تھے جس ویدنات اربن کوپریٹیو بینک کے روپے تھے اس کی چیپلز اور بیجے پی کی سانسٹ پریتم منڈے ہیں ویسے تو پریتم منڈے کا دعویٰ ہے کہ ان پیسوں کا پورا حساب کتاب ہے لیکن اس برامدگی پر انسی پی نیتا دھنانجے منڈے نے پریتم اور ان کی بہن مہاراش سرکار کی منتری پنگجہ منڈے پر گمبیر سوال اٹھائے دھنانجے نے دعویٰ کیا کہ جس کار میں روپے پکڑے گئے وہ کار ایک پڑے کی بزنسمن کی ہے جس کے کاغذات بھی پورے نہیں تھے انہوں نے ایس آئی ٹی بنا کر نگت کی برامدگی کی جانچ کی مانگ کی سوال یہ نہیں کہ یہ نگت کالا دھن تھا یا نہیں لیکن کوپریٹیو بانکوں کے ذریعے اگھوشت کمائی کو سفید کرنے کی آشنکاؤں کے بیچ یہ برامدگی ایک بڑا پرشن چن ضرور اب آئیکار ویبھاگ پورے ماملے کی جانچ کر رہا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ پندرہ نومبر تک کوپریٹیو بانکوں میں موٹھی رقم جمع کرنے کے لیے کون سے طریقے اپنایا گئے ہو سکتے ہیں جانچ جنسیوں کو شک ہے کہ ان بانکوں کے کمپیوٹر ڈیٹا میں چھیل چارٹ کی گئی ہو سکتی ہیں آگھوشت کمائی کو سفید کرنے کے لیے کوپریٹیو بانکوں کے سسٹم کا فائدہ اٹھایا گیا یہ آشنکہ اب جانچ کے دائرے میں ہے دراصل راجی اور زلہ سہکاری بانکوں اور سوسائٹیز کے جو خاتے کمرشل بانکوں میں ہیں ان میں موٹھی رقم جمع ہوئی ہے آئیکار ویبھاگ کے سوتروں کے مطابق جانچ جنسیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوپریٹیو بانکوں اور سوسائٹیز نے بیک ڈیٹ میں ایف ڈی جمع کرائی ہو سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے کمپیوٹر ڈیٹا میں ہیر پھیر کیا ہوگا ظاہر ہے کہ کوپریٹیو بانکوں کے سسٹم کا لوپ ہول بیمانوں کے لیے وردان ثابت ہوا ہو کئی پہ بھی لوپ ہولز ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں جرور کچھ لوگوں نے کیا ہوگا پبلک سیکٹر اور ایک نیجی کمرشل بانک نے آر بی آئے کو کوپریٹیو بانکوں کے خاتوں میں اچانک زیادہ رقم جمع ہونے کا الرٹ دیا تھا جانچ ایجنسیوں کو تملناڈو کرناٹک اور مہراش کے کوپریٹیو بانکوں اور سوسائٹیوں پر خاص الرٹ ملا ہے ممبئی سے نتیانان شرما کے ساتھ بیور رپورٹ سوال ہے کہ آخر کوپریٹیو بانکوں کا سسٹم اتنا کمزور کیوں ہے دراصل آج بھی زیادہ تر کوپریٹیو بانکوں میں آدھونے کے انفرارسٹرکچر نہیں اور اس کا فائدہ اپھرشٹ اٹھا رہے ہیں کیا کوپریٹیو بانک کالا دھن چھپانے کا ذریعہ بن گئے ہیں اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے ہمیں کوپریٹیو بانکوں کے ورکنگ سسٹم کو سمجھنا ہوگا زیادہ تر کوپریٹیو بانکوں کا مانیجمنٹ راج نیتاؤں کے ہاتھ میں ہے ادھکتر کوپریٹیو بانکوں کے چیرمن راج نیتا ہے اور اسی لیے کئی بار ان بانکوں کے کرمچاری نیتاؤں کے دباف میں کام کرتے ہیں دوسرے آج بھی زیادہ تر کوپریٹیو بانکوں کو کمپیوٹرائزٹ نہیں کیا گیا ہے دیش بھر کے سب ہی کوپریٹیو بانک کور بانکنگ کے تہت جڑے نہیں ہیں سبھی کوپریٹیو آج بھی پرانے طریقے سے یعنی ہاتھ کے لکھے بہی کھاتا کے حساب سے چل رہے ہیں کور بانکنگ اور کمپیوٹرائز سسٹم نہ ہونے سے ان بانکوں کے ٹرانزیکشن کو ٹریک کرنا مشکل ہے کوپریٹیو بانکوں میں کھاتا دھارکو کا کیوائیسی اپڈیٹ نہیں ہے جس سے کس کے اکاؤن میں کیا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے یہ صرف بانک والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے یہ سسٹم جس کا فائدہ اٹھا کر کالا دھن رکھنے والے لوگ ان کھاتوں میں وہ پیسہ ڈال دیتے ہیں جو بے نامی ہوتا ہے لکھناو سوشال پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا کٹ بڑے کی آشنکہ کے چلتے جب آر و آئے نے پرانے نوٹوں کو کوپریٹیو بانکوں میں جمع کرنے پر روک لگائی تو اس پر جمپر راجنیتی بھی ہوئی یہ بات سچ ہے کہ اس میں تمام کسانوں کو بہت سی پریشانی جھیلنی پڑی لیکن سرکار کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا آٹھ نومبر کو نوٹ بندی کے اعلان کے بعد جب یہ پتا چلا کہ کوپریٹیو بانکوں میں بڑے پیمانے پر پیسہ جمع ہو رہا ہے تب ان بانکوں کا ٹریکنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ریزر بانک نے کوپریٹیو بانکوں میں 1500 کے پرانے نوٹ جمع کرنے پر پابندی لگا دی حالانکہ ریزر بانک نے یہ روک اس آدھار پر لگائی کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنا بے نامی پیسہ کسانوں اور چھوٹے ویعاپاریوں کے خاتے میں جمع کر بلیک مانی کو وائٹ کر رہے ہیں لیکن سیاست دان اس پیسلے کے خلاف کھڑے ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ اگر بانک یہ ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کوپریٹیو بانکوں میں جمع ہو رہے پیسے کسانوں کے ہیں یا کسی اور کے تو اس میں نیتاؤں کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے حالانکہ جس طرح سے کالا دھن چھپانے والوں کی تلاش ہو رہی ہے جلد ہی یہ سامنے آ جائے گا کہ کوپریٹیو بانکوں میں جمع ہوئے پیسے کس کے ہیں تب جواب اس کا ویرود کر رہے نیتاؤں کو بھی دینا ہوگا ہیدر آباد سے پرساد بھوسکر کے ساتھ نیورتی موہن زی میڈیا ڈلی کوپریٹیو بانک کسانوں اور کامگاروں کی مدد کے لیے کھولے جانے کی پرمپرہ کے ساتھ شروع ہوئے تھے لیکن ان بانکوں کے لیے جو نیم بنے وہی اس میں بھرشٹا چار یا پھر دوسری کمزوریوں کی وجہ بن گیا سہکاری بانک جو کی کسانوں کی سمستیاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے جن کا کام ہے کہ کسانوں کو فصل کے لیے لون موہیا کرانا گننا کسانوں کی مدد کرنا لیکن آج کی تاریخ میں سہکاری بانک صرف ایک طریقے سے راجنیتیک اڈی کی روپ میں کوپریٹیو بانک کو کھولنے کا ادیش بڑا ہے دیش میں کئی اچھے کوپریٹیو بانک اور سوسائٹیاں ہیں لیکن بڑے پیمانے پر کوپریٹیو بانکوں میں گڑھ بڑیاں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے دراصل کوپریٹیو بانکوں اور سوسائٹیوں کے کئی ریگولیٹر ہوتے ہیں اس سے راج اور زلہ سہکاری بانکوں پر RBI کی پکڑ کمزور ہوتی ہے کوپریٹیو بانکوں اور سوسائٹیوں کے منجمنٹ کے لیے چناو کی پرکریہ اپنائی جاتی ہے اس لیے ان پر راجنیتا اور پربھاوی ٹیکنوکریٹ ہاوی ہوتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ کوپریٹیو بانکوں کے سسٹم کو کبھی مضبوط نہیں بننے دیا گیا دیمونٹائزیشن کے بعد کوپریٹیو بانکوں کے ذریعے گڑ بڑی کی آشنکہ کے بیچ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ کوپریٹیو بانکوں کے ساتھ کمرشیل بانکوں نے بھیدھاؤ کیا دراصل بہت کم کوپریٹیو بانک ہیں جن کے پاس اپنے کرنسی چیسٹ ہیں اس لیے زیادہ تر سہکاری بانکوں کو اپنے گرہاکوں کو سنتوشت کرنے کے لیے خود سے نرنل لینے کے ادھکار سیمیت ہو گئے ایسے میں ڈی مونٹائزیشن کے بعد گرہاکوں کے کام کاج کے پہلے چھے دنوں میں ان کوپریٹیو بانکوں میں زیادہ تر پرانے کرنسی نوٹوں کے جمع کرنے کا کام ہی ہوا لکھناو سے وشال پانڈے کے ساتھ نیورتی موہنزی میڈیا دلی ہم کالے دھن کے سفید لاکر کی بات کر رہے تو صرف کوپریٹیو بانک کی نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر سونے کے ذریعے بھی آکوشت کمائی کو سفید کرنے کی آشنکہ انجتائی جا رہی ہے ڈی آر آئے نے دلی کے پاس یو پی کے نویڈا سے چالیس کلو سونے کے ساتھ ایک جولر کو پکڑا ہے کاسٹم ڈیوٹی چوری کر سونے کے ذریعے کالے دھن کو سفید کرنے والے ایک جولر کو ڈی آر آئے یعنی ڈیریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے نویڈا میں گرفتار کیا اس جولر کے قبضے سے قریب چالیس کلو سونہ برامت کیا گیا ہے جس کی قیمت قریب بارہ کروڑ روپے آنکی گئی ہے نویڈا کے سپیسل اکنومک جون کے پلوٹ نمبر ایک سو چیاسی میں مہالکشمی جویل کے یہاں ڈی آر آئی نے چھاپے ماری کی اور لگ بگ چالیس کلو سونا برامت کیا جس کی قیمت بارہ کروڑ بٹائی جاری ہے آروپ کے مطابق کمپنی نے فرجی وارے کر دیڑھ سو کروڑ روپے کا سرکار کو چونہ لگایا ڈی آر آئے نے دلی کارگو کامپلیکس میں ایک ایک سپورٹ کنسائنمنٹ کو پکڑا اس کنسائنمنٹ میں ایک سپورٹر نے بائیس کارٹ کے سونے کے گہنے ڈکلیئر کیے تھے جانچ میں پایا گیا کی زیادہ تر گہنے تامبے سے بنے ہوئے تھے گڑھ بڑی پانے کے بعد ڈی آر آئے نے ایک سپورٹر کی نوڈا ستھت فیکٹری میں چھاپے ماری کی چھاپے ماری کے دوران ڈی آر آئے نے قریب 35 کلو گہنے برامت کیے جنہیں تامبے سے تیار کیا گیا تھا آروپ کے مطابق کمپنی نے جو جویلری کو ایمپورٹ کیا تھا اس میں وہ تامبے کی جویلری جو سونے میں ملا کر اسے ایمپورٹ کیا تھا دوبائی بھیجنا تھا لیکن ڈی آر آئے کو جانکاری ملی اس کے بعد ڈی آر آئے نے چھاپے ماری کی اور کمپنی کے مالک کو دیرفتار کیا ہے